امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستان محترم اس ویڈیو کے ذریعے ایک چھوٹا سا پیغام آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں گے تاکہ یہ پیغام اور بھی لوگوں تک پہنچے وہ پیغام یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کچھ لوگوں کی لاعلمی اور جہالت کی وجہ سے امت مسلمہ کو کتنا نقصان ہو رہا ہے لاعلمی اور جہالت کیا ہے کہ قوم کے نوجوانوں میں یہ فکر ڈالی جا رہی ہے کہ وہ طبقہ نبی والا ہے وہ طبقہ اصحاب رسول والا ہے اور فلا طبقہ وہ آل رسول والا ہے وہ نبی والا ہے وہ علی والا ہے وہ ابو بگر والا ہے اس طرح کی باتیں کر کے امت کے اندر اس فکر کو ڈالا جا رہا ہے کہ نبی سے تعلق رکھنے والے وہ اور ہیں اصحاب سے تعلق رکھنے والے وہ اور ہیں اور آل رسول سے تعلق رکھنے والے وہ اور ہیں جو کوئی بھی اس فکر کو پرموٹ کر رہا ہے میں کسی کے خلاف نہیں بول رہا میں اس فکر کے خلاف آپ کے سامنے یہ پیغام دی رہا ہوں کہ یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو چھوڑ کر اصحاب رسول اور آل رسول ان ہستیوں کو چھوڑ کر کسی کے سینے میں ایمان کی شمع روشن ہو جائے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی آل رسول کو تو مانے اور اصحاب رسول کا منکر ہو اور اس کے سینے میں ایمان کا چراغ روشن ہو جائے اور اسی طرح کوئی اصحاب رسول کو مانے اور آل رسول کا منکر ہو اور اس کے سینے میں ایمان کا چراغ روشن ہو جائے دوستان محترم پیغام یہ ہے کہ اس وقت جو امت کے اندر فتنے پیدا ہو رہے ہیں لوگوں کا تعلق اصحابِ رسول سے توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کچھ لوگ آلِ رسول سے تعلق توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اس دورِ پرفیتن کے اندر ہمیں امت بن کے رہنا ہے ہمیں ان ہستیوں کے دامن کو مضبوطی سے تھامنا ہے اللہ رب العزت کی عزت کی قسم ہے کہ ایمان کا چراہ اس سینے کے اندر روشن ہوتا ہے جس کی ایک آنکھ کے اندر اصحابِ رسول کی تعظیم ہوتی ہے اور دوسری آنکھ کے اندر آلِ رسول سے مودد کا نور ہوتا ہے ایمان اس سینے کے اندر روشن ہوتا ہے اس سینے کے اندر بڑھتا ہے اور دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کے اس دور میں ہمارا تعلق انہی ہستیوں سے کمزور ہوتا جا رہا ہے ہم فقط اپنی لاعلمی اپنی جہالت اور اپنی بحبری کے سبب کوئی اصحابِ رسول کے خلاف زبان کھول رہا ہے کوئی آلِ رسول کے خلاف زبان کھول رہا ہے اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے اپنے ایمان سے سوال کریں تنہائی کے اندر بیٹھ کریں اپنے آپ سے سوال کریں کہ قبر اور حشر کے روز کسی نے آپ کے ساتھ کھڑا نہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ آج آپ جن جاہل لوگوں کے پیچھے لگ کر اصحابِ رسول کے خلاف زبان کھول رہے ہیں اور جو آلِ رسول کے خلاف زبان کھول رہے ہیں کل حشر کے روز حضور کی بارکاہ کے اندر کیا جواب دیں گے جب آقا یہ پوچھیں گے اور آقا یہ فرمائیں گے کیا تمہیں اتنی خبر نہیں تھی کہ آلِ رسول کی تربیت بھی میں نے کی تھی اور اصحابِ رسول کی تربیت بھی میں نے کی تھی پھر ہمارے پاس کیا جواب ہو یہ فکری گفتگو فقط اس لیے کر رہا ہوں کہ شاید آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ جو لوگ ہمیں لڑوا رہے ہیں یہ امتِ مسلمہ کا فائدہ نہیں ہو رہا وہ اسلام کی آفاقی اور عالم کی فکر کو زخمی کر رہے ہیں نقصان پہنچا رہے ہیں اور مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں کسی کو دیکھو وہ کفر کے فتووں کی مشین لگا کے بیٹھا ہے کوئی ناصبیت کی مشین لگا کر بیٹھا ہے کوئی خارجیت کی مشین لگا کر بیٹھا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ٹھیکا سارا انہی کے پاس ہے اسلام کا ان کی نظر میں جو ان کی بات کو مانے وہ مسلمان رہتا ہے اور جو ان سے اختلاف کر دے وہ دارہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے پہلے وہ ناصبی ہوتا ہے کبھی وہ خارجی ہوتا ہے کبھی پوچھا جاتا ہے جی کس نے خارج کیا ہے فلا مولوی صاحب نے کیا ہے تو دوستان محترم آپ نے اپنی ایمان کو خود بچانا ہے ان لوگوں کے ساتھ تعلیم کو بنائیں اور ان لوگوں کے ساتھ جڑ جائیں جو امت کی بھلائی کے لیے کام کر رہے ہیں جو امت کو جوڑنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی ایمان کو سلامتی عطا فرمائے ہمیں اصحابِ رسول کا بھی غلام بنائے اور ہمیں آلِ رسول کا بھی غلام کریں السلام علیکم ورحمت اللہ